اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ٹوڈیز ریسیپی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے بنا رہے ہیں بہت ہی چٹ پٹی مزیدار سی چھولا چٹ جو کہ رمضان کے حوالے سے بھی بہت اہم ڈیش ہے اور ہر کوئی اسے کھانا پسند کرتا ہے اس کو بنانے کے لئے جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ تمام چیزیں ہمیں گھر میں ہی مل جاتی ہیں اس کے لئے کوئی خاص چیز لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھنے میں جتنی کلر فور و خوبصورت ہے کھانے میں بھی اتنی مزیدار ہے چلیے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے ہم نے 150 گرام وائٹ چھولے لئے ہیں اس کو ہم نے رات کو بھیگو دیا تھا 1 ٹی اسپون بیکنگ سوڈا جسے کہتے ہیں بیکنگ میٹھا سوڈا بھی کہتے ہیں وہ ڈال کا بھیگو دیا تھے اور اس کے بعد سیکنڈ ڈے ہم نے اس کو پانی اس کا پھیک کر اس کو دوسرے پانی ڈال کے اس میں بوائل کر لیا تھا اور اتنے سوفٹ تیار ہوئے ہمارے یہ اس میں ہم نے ایک اداد آلو ہم نے بوائل کیا ہے اس کے چھلکہ اتار کے چھوٹے چھوٹے کٹ کر کے وہ ملا دیا اب ہم رائتہ تیار کرتے ہیں رائتے کے لئے ہم نے دہی لیا ہے اور ہری چٹنی لیا ہے ہری چٹنی میں ہم نے ہردھنیا، پودینہ، زیرہ اور نمک لیا ہے اب اس چٹنی کو ہم دہی میں ملائیں گے اور رائتہ بنانا شروع کرتے ہیں چلیے ہم رائتہ بنا رہے ہیں یہ دیکھیں اچھے طرح مکس کیا ہم نے اور یہ ہماری رائتہ تیار ہو گیا ہے اب یہ رائتہ ہم جو ہے دہی کا رائتہ ہم چھولوں میں اٹ کریں گے اور اچھی طرح سے اس میں پھیلا دیں گے اب ایک ادد پیاز لیا ہے اس کو بارک بارک کٹ کر لیا تھا وہ ڈال دیا ہے اس کے اندر اب ایک ادد کھیرہ تھا جس کے چھلکے اتار لیا تھے اور اس کو بھی ہم نے اس میں اٹ کر دیا اب ایک ٹیمارٹر تھا اس کے بیج وغیرہ نکال لیا تھے اور بارک بارک کٹ کر لیا وہ بھی اٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ اب ہم اس میں کیبیج اٹ کریں گے کیبیج کو بھی ہم نے بارک بارک کٹ کر لیا تھا اور اس کو بھی ہم نے اٹ کر دیا اور ہرہ دھنیا ہے تھوڑا سا ہم نے ہرہ دھنیا ایک پیالی ہرہ دھنیا تھا وہ اٹ کیا ہے اب ہم اس میں کھٹی میٹی امیلی کی چھٹنی اٹھ کر رہا ہے اس کی ریسپی بھی ہم آپ کو ہمارے پیش پہ مل جائے گی ون ٹی سپن ہم نے نمک ڈالا ہے اور ون این ہاف ٹی سپن ہم نے لال کوٹی میری ڈالی ہے ون ٹی سپن ہم نے اس میں چھاٹ مسائلہ ہے یہ ہم میٹ پاپری ہے جو کہ ہم نے گھر میں بنائی ہے اس کی ریسپی میں آپ سے جل شیئر کروں گی اور یہ دیکھیں کتنی کرنچی ہے اس کو ہم نے چھولوں پر اچھی طرح پھیلا دیا ہے اب ہم اس کو مکس کریں گے دیکھیں کتنی کلر پھول اور خوبصور چھولے چھاٹ ہے یہ اور کھانے میں بھی اتنی ہی مزیدار ہے اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں آپ اس کو رمضان میں بنائیں آپ کھانے سے پہلے اس کو آدھے کھنٹہ فریج میں رکھ دیں تو یہ تھنڈی ہو جائیے اور تھنڈی ہو کے یہ مزید مزیدار اور آپ ٹیسٹی لگے گی آپ کو امید ہے آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہوگی آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو اسی طرح ملتی رہیں چلیں دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ